نمسکر دوستو نمسکر دوستو ہمارے من کی استطیق کو ہمارا کارج کیسے ہم کس طریقے سے کریں گے وہ مستک ریکہ بتاتی ہے اور ہماری ہردہ ریکہ ہمارے بیچار کیسے ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا ٹیچمنٹ ہے اسی باتوں کو ہماری ہردہ ریکہ بتاتی ہے سب سے پہلے جب بھی ہم بیبار کی بات کرتے ہیں بیبار ریکہ کی بات ہمارا بدھ کا پربت بتاتا ہے اور یہ کینس یہ بدھ کے پربت کا ایریا ہوتا ہے اور اسی ایریا میں بہت کچھ چھپائے ہمارے بیبار کی بشترد جانگاریاں کہتے ہیں نا آج ہمارے من کیسے ہے خوش ہے بیبار کو لے کے کافی اور آنے والے سمیں میں کئی بار اسی بیبار کو لے کے پریشانیاں بھی لائف پہ ملتی ہیں تو اس ہمارے بدھ کے چھت پہ یہ ساری ایکٹیویٹی ملتی ہے سب سے پہلے جب بھی ہم بیبار کی بات کرتے ہیں کچھ پروکریس ریکھائیں ہوتی ہیں جو جیون کو درس آتی ہے کہ آپ کے لائف پہ سٹرگل ہے یا آپ کے لائف میں خوشیاں ہیں اور یہ بیبار کی ریکہ ہمیشہ جو بڑی ریکھائیں ہوں اور جیون میں ہمیشہ بیبار کے ہی بارے میں بیقت کرتے ہیں جب ہم بیبار کا ایریا ایج دیکھتے ہیں یہ ہم پھپٹی ایر کا لیتے ہیں پھپٹی ایر کا اس کے اور اس کے بیچ کا انترال ہم پھپٹی سال کا لیتے ہیں اور پھپٹی سال کے ایج پہ کب ہماری بیبار کی ریکھا پروکریس کی طرف آگے کی طرف بڑی ہے یہ بڑی ریکھائیں ہمیشہ بیبار کا ہی سنیوگ بتاتی ہیں ہماری بیباری زیون کے پبیتری رسطے کو بانتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی ریکھائیں من میں اُسسا بھرتی ہیں ایک طرق بھرتی ہیں زیون میں بیبار کب ہونا ہے بڑی ریکھاؤں کو سنچار دیتی ہے طاقت دیتی ہے لیکن اگر یہ ریکھائیں تھوڑی سی بڑی ہو تو جیون میں ایک کے ساتھ ایک پریم سنبند کو بھی بتاتی ہیں اور اسی کے ساتھ اگر یہ بیبارے کھائیں کچھ ایسی استطیق میں ہو تو آنے والے بیبارے کئی پریشانیاں بھی نظر آتی ہیں جیسے کہ یہ بیبارے کھائی ٹوٹ ٹوٹ کے چلنا یہ پریشانیوں کو درساتی ہیں اور یہ بیبارے کھائی ٹیڑھی میڑیوں کے چلنا یہ بھی بیبارے کھائی دیکھتے پریشانیاں یہ ساری چیزیں ہماری اس بیبارے کھائی کے اوپر ہی دیکھتی ہیں اور اسی پرکار سے یہ ریکھا چلے اور ترسول کا آکار بنا لے یہ بھی پریشانیوں کو درساتی ہیں یا بیبارے کھائی کے اوپر تل بن جائے یہ دیپ بن جائے یا بیبارے کھائی کے اوپر یہ کروس بن جائے یہ سارے نیکٹیویٹی ریزنٹ ہیں جو ہمارے بیبارے میں ہونے والے پریشانیوں کو درساتی ہیں لیکن ہمیشہ میں نے ہر ویڈیو میں بتایا کہ بیبارے کھائی سپن ہو لی چاہیے اور اگر یہ بیبارے کھائی کہیں کہیں نہ کہیں سن کے مونٹ کے بیچ میں پہنچ جاتی ہے ایسے لوگوں کا بیواز ہوتا ہے سممانت بیقت کے ساتھ ہوتا ہے نیم فیم والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کا بیواز سفل بیواز بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ بیواز کا جو سکر ہوتا ہے لیکجیریس کا مالک بیواز کا سنیوگ بھرتا ہے خوشیاں لے کے آپ آ رہتا ہے وہ سکر کا پربت ہے یہ سکر کا پربت ہے سکر کا پربت ہمیشہ جیون میں خوشیاں دیتا ہے میریس لائیب کو درس آتا ہے کہ ہماری باریس لائیب کیسی ہے اگر یہ سکر کا پربت دبا ہے اور اس کے اوپر بورے چند ہے دیپ ہے دھبے ہیں تو آپ کو آنے والے سمیں میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ پربت دبا ہوتا ہے تو میریس لائیب پہ ساری خوشیاں نہیں مل پاتے آپ کو اور اسی کے ساتھ اگر یہ گروہ کا پربت دبا ہے تل ہے یا گروہ کا پربت سنی کی طرف کھسکا ہے تو گروہ کھراب ہے آپ کا آنے والے بیباہ میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو آج بیباہ کے لیے رشتے آئیں گے لیکن آپ کو رشتے ناکے برابر ہو جائیں گے مطلب میریس کئیوں بنتے بنتے رہ جاتا ہے اور اسی پرکار سے جیسے کہ ہم بیباہ ریکھا کو اور بھی کہیں دوسرے آستان پر بھی دیکھتے ہیں اب یہ ہمارا منگل کا چیتر ہے اس کو ہم منگل کا چیتر بولتے ہیں منگل کا پربت منگل کے پربت سے اس جیون ریکھا کو کاٹتے ہوئی اور اس مجھتک ریکھا میں مل جائے تو کئی نہ کئی یہ بھی بیباہ کو ہی سنکیت دیتی ہے آپ کے ہی سیج میں بیباہ ہونے کا ایک نشید سنیوگ بنا ہوا ہے اور یہ ریکھائیں کارتی نہ ہو جیون ریکھا سے چل کے مستک ریکھا کو نہ کارتی ہو اگر یہ مستک ریکھا کو کارتی ہے تو ایک راہو کا کام کرتی ہے ایک آپ کے لائپ پہ سٹرگل کا کام کرتی ہے پریشانیوں کا کارن بنتا ہے صرف جیون ریکھا سے چل کے مستک ریکھا میں بیلین ہو جائے جوڑ جائے تو آپ کے اچھے بیباہ کا سنکیت بتاتی ہے اور اسی کے ساتھ اگر یہ ہلکی ریکھائیں ہو یہ بھی اس کے ساتھ ملتی ہیں یہ بھی بیباہ کے ساتھ ایک سنیوگ کو بتاتی ہے ایک پریم پرسنگ کو بتاتی ہے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دن بات